دو دن پہلے مولانا تارک جمیل کو میڈیا پہ بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ دعا کریں پوری قوم سے وہ دعا کراتے کراتے ایک بار سچ بھی بول گئے کہ جناب اللہ یہ میڈیا والے سارے جھوٹے ہیں چور ہیں مکار ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیں اب میڈیا پہ بٹھا کے ان سے معافی مانگوائی گئی کہ جناب آپ معافی مانگیں آپ نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں میں نام نہیں لے تھا چینل کا مجھے لاسٹ یئر بلایا گیا ایک چینل پہ اور کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے وہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن میں میں چلا گیا تو وہاں دیکھا تو ٹاپک تھا غیبت اور چگل خوری میں نے کہے یار اب اس میں تو ہم یہی بات کریں گے غیبت نہیں کرنی چاہیے چگل خوری نہیں کرنی چاہیے اچھی اچھی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ کیا ہے میں لوگوں کو کیا پیغام دوں گا میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے اسی پروگرام میں میں کان میں پوچھا میں کہا مولانا صاحب یہ مرزے قادیانی نے رگڑا لانا چگل خوری تے چکرشتے نہیں ہاں تھے کہتا نہیں نہیں میں آئے کہا ویری گوڈ کہتا نہیں ہے تو سواب دکھا میں میں آئے کہا گوڈ مولانا اچھا اینکر نے سوال کیا میں کہا جناب ایک بندہ کریکٹر لیس ہو ایک بندہ تھرڈ کلاس ہو ایک بندہ لیچڑ ہو ایک بندہ جھوٹا ہو مکار ہو ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسا شخص جو کریکٹر لیس ہو جھوٹا ہو مکار ہو وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے خلاف عوام کو اویرنس دینا اس کی غیر موجودگی میں غیبت اور چغل خوری نہیں ہوتا جب میں نے بات کی تو اینکر صاحب کی ہوش و ہواش اڑ گئے پروگرام کو صرف پندرہ منٹی ہوئے تھے بجائے اس کے کہ اینکر صاحب کہتے کہ جناب ناظرین اب ہم بریک پہ جاتے ہیں اینکر صاحب نے کہا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے یقیناً اینکر کا قصور نہیں ہوگا رولز ہی ایسے بنا دیئے گئے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے دوستان زیوکار You can speak against Iran on media آپ اغوانستان کے خلاف بول سکتے ہیں میڈیا کے خلاف اوپر بیٹھ کے آپ سعودیہ کے خلاف بول سکتے ہیں آپ ترکی کے خلاف بول سکتے ہیں ملیشیا انڈونیشیا کے خلاف بول سکتے ہیں آپ مسلمانوں کو دہشت کرد کہے سکتے ہیں آپ ملہ عمر مجاہد کو دہشت کرد کہے سکتے ہیں آپ حافظ سعید محسود ازر کو دہشت کرد کہے سکتے ہیں آپ خادم رزوی کو دہشت کرد کہے سکتے ہیں آپ امن کی لیے نکلنے والے ممتاز قادری کو دہشتگرد کے سکتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے لیکن آپ کو کس نے دہشتگرد کا آج تک بیٹھ کے کسی دفاعی تجزیہ کرنے بھی نہیں کہا آپ کی پارلیمنٹ تک میں اسرائیل کی حمایت میں بات ہو چکی ہے کسی نے جا کے ایکشن نہیں لیا آپ کے میڈیا تک پہ اسرائیل کی حمایت میں بات ہو چکی ہے کسی نے آج تک جا کے ایکشن نہیں لیا مجھے صرف سوال اتنا سا ہے دوستو کیا یہ بکاؤ مال نہیں ہیں ساٹھ لاکھ لوگوں نے ممتاز قادری شہید کا جنازہ پڑا تھا ان توافوں نے اس جنازے کو نہیں دکھایا لیکن بارہ چودہ توافیں جب نکلتی ہیں سلمان تاثیر کے حق میں ممبتیاں لے کے تو اسے سارا دن سرخیوں میں میڈیا دکھا رہا ہوتے ہیں بریکنگ نیوز ہیڈ نائن سلمان تاثیر کے لیے لاکھوں کا مجمع سڑک پہ دیکھا جاتا ہے تو بارہ چودہ آنٹیاں ہوتی ہیں دو چار خسرے نما کے انکل ہوتے ہیں ہاں ہم سلمان تاثیر شہید شہاری یک جیتھی کرنے ہیں ایسے خسرے ہوتے ہیں کہ انہی کے سینڈلز سے ان کو پھر مارا گیا تھا کیا حرام توپیاں کر رہے ہیں دوستو سوال صرف یہ ہے کب تک ان توافوں کے پیچھے کہ جو ان کے آگے ہڈی ڈالے گا جو ان کو پیسے دے گا یہ تواف پوچھل ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جائیں گی یہ میڈیا والے کب تک ان کے پیچھے اپنا اپینینز چینج کرتے رہ گئے یہ کسی کو لا کے ملالا کو ہیرو بنا دیں اس ڈرامے کو اس اللو کا پتھا جو اس کا باپ ہے جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے باہر بیٹھ کے امریکہ برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف بکواس کر رہا ہے ہماری فوج کے خلاف بکواس کر رہا ہے اس تھرڈ کلاس آدمی کی بیٹی کو یہ اٹھا کے پتہ نہیں نوول پرائز تک تو لے جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انہیں ممتاز قادری کے جنازہ نظر نہیں آتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ستائیس دن سے اسرائیل کے جھنڈہ لگا ہوا ہے جب اسے کسی نے پھاڑا ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جناب پاکستانی ایسے بھی ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان توافوں کو میرا جسم میری مرضی جیسا ننگا ناچ کرنے والی توافیں تو نظر آتی ہیں لیکن ان کو وہ حیام آرچ کرنے والی وہ باپردہ اس قوم کی بیٹیاں نظر نہیں آتی ہیں فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہو انہیں سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا